اسی بادشاہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بہت زدی تھی ایک دن صبح کو وہ باغ میں پہلنے کے لئے گئی تو اس نے پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے قطرے چمکتے ہوئے دیکھے شبنم کی ایک قطرے ان ہیروں سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت تھے جو شہزادی کے پاس تھے شہزادی سیدھی محل میں واپس آئی اور بادشاہ سے کہنے لگی کہ مجھے شبنم کا ایک تاج بنوا دیجئے جب تک مجھے تاج نہیں ملے گا میں نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ ہی کچھ پیوں گی یہ کہہ کر شہزادی نے اپنا کمرہ بند کر لیا اور چادر اور کر پلم پر لیٹ گئے بادشاہ جانتا تھا کہ شبنم کے قطروں سے تاج نہیں بنایا جا سکتا پھر بھی اس نے شہزادی کی زد پوری کرنے کے لئے شہر کے تمام سناروں کو بلاوا بھیجا اور ان سے کہا کہ تین دن کے اندر اندر شبنم کے قطروں کا تاج بنا کر پیش کریں ورنہ انہیں سخت سزا دی جائے گی بیچارے سنار حیران پریشان تھے کہ شبنم کا تاج کس طرح بنائیں ان سناروں میں ایک بولا سنار بہت عقل مند تھا سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں ایک ترقیب آئے وہ دوسرے دن صبح کو محل کے دروازے پل گیا اور سپاہیوں سے کہا کہ وہ شہزادی کا تاج بنانے آیا ہے سپاہی اسے شہزادی کے پاس لے گئے بولے سنار نے شہزادی کو سلام کیا اور بولا حضور میں آپ کا تاج بنانے کے لئے آیا ہوں لیکن میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہو کیا کہنا چاہتے ہو شہزادی نے کہا سنار بولا آپ باغ میں چل کر مجھے شبنم کے وہ قطرے دے دیجئے جن کا آپ تاج بنوانا چاہتی ہے جو قطرے آپ پسند کر کے مجھے دیں گی میں فورا ان کا تاج بنا ڈالوں گا شہزادی سنار کے ساتھ باغ میں گئی دھولوں اور پتوں پر شبنم کے قطرے جرمگا رہے تھے لیکن شہزادی نے جس قطرے کو بھی چھوا وہ اس کی امیلیوں پر پانی کی طرح بہ گیا تب شہزادی نے بولے سنار سے معافی مانگی اور اہد کیا کہ وہ اب کبھی ایسی زد نہیں کرے گی موسیقی موسیقی